viewers and welcome to my youtube channel before starting a video please subscribe my channel and leave a comment for our better guideline انسان نے لباس کا پہننا شروع کیا ضرورت سے فیشن تک کا سفر لباس کا غاز ہماری حفاظت اور گرم رکھنے کی بنیادی ضروریات پری کرنے کیلئے ہوا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواہش کی چیز اور برتری کی علامت بن گئی ستارمی ستی کی فرانسیسی خواتین کے رنگ ملوسات اس بات کا جواب تلاش کرتے میں بنینو انسان کو دس لاکھ سال لگے کہ کپڑے کیسے بنائے جائیں یہ مرحلہ ان ادوار کے دوران میں کسی وقت ہے پایا جب ہم اپنے جسم سے بال گرا کر ننگے ٹڑنگ بندر بننے لگے اور جب ہم نے پہلی بار جانوروں کی خال اڑنی شروع کی ایسا رہے قدیمیاں کو دیکھا جائے تو کافی مناسب شواہد ملتے ہیں ظاہرہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کے ابتدائی دور دور کے تقریباتی ملبوسات اور فرق گوٹ کی باقیات بڑی تداد میں آپ کو مل جائیں گی ہمارے پاس دین ہزار سالہ قدیمی انی پتلوں نے موجود ہیں جن کا ٹانگوں والا حصہ آراستہ ہے جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش گوڑ سوار پہنتے تھے السی کے ٹیڑے میڑے ٹانکوں والے قدیم قدیم ترین چھتڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً چونتی ہزار سال پرانے ہیں پلیز سبسکرائب می چینل تینک یو لیکن ایسے ساز و سمان کے زیادہ قدیم شواہد ملتے ہیں جو کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے ایسے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں جیسا کہ جانوروں کی خال سیکھ کر بل قابل استعمال لباس بنانے والی سوئیاں اور سوئے جو تقریباً پچاس ہزار سال پرانے ہیں خاص طور پر سائیبیریا کے غاز غارڈینی سووہا سے یہاں پرانے ہیں خاص طور پر تاکہ فراخ دلی سے رعایت دینے اور خرچنے کے خام آلات شامل کرنے کے باوجود کپڑوں کے ابتدائی نمونے محض ایک یا دو لاکھ سال قبل ہوموس پیسنز تک جاتے ہیں پسو جو کپڑوں میں رہتے ہیں ان کی ابتدائی تاریخ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سال پرانی ہے سو یہ بات واضح ہے کہ ہمارے اباوجداد ہوم میڈ کم سے کم دس لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے موسم افریقہ میں اور بھاگنا چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے دونوں نے ہمیں گرما رکھا دراصل برہنگی کا تصور غلط زمانے سے منصوب کیا جاتا ہے ہم یہ بات بلا کیسے جان سکتے ہیں بھلا کیسے جان سکتے ہیں تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہود ہو لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنات تھے نیوڈ لفظ وجود میں آیا یعنی لباس کے بغیر بلاخر سب غاروں کے اندر مصورے کا آغاز ہوا تقریباً اس کے ساتھ ہی پورنگرافی بھی وجود میں آئی بائبل نے اسے الٹے سیرے سے پکڑا ہے یہ انجینئر کے پتوں انجیر کے پتوں کا بطور لباس استعمال تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت برہنگی محسوس ہوئی برہنگی محسوس ہوئی جب ہمارا جسم انجیر کے پتوں سے محروم ہوا ون میلین ائرز بی سی فلم جس کی تشہیر اس نعرے سے کی گئی کہ تب بلکل ایسا محول تھا میرا کیل ویلیچ کی جانور کی خال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بنکی بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب رسد سے آگے بڑھ گئی جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بلاخر سائیبیریا اور الاسکا جاب پہنچے اور جب ہمیں برفانی ادوار نے آ لیا تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد آواز سے بچایا سردی کے سبب آزا کو نیم جان نیم جان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے بہت سے التظام کیے اور اس طرح زیر جامع پہننے کا آغاز ہوا مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزے دار چیز کی بھی تھی اور اس لیے اس کی تمنہ بھی کی جانے لگی لباس کے حرس کی چیز بن گیا اس کا تبادلہ اور چوری بھی ہو سکتی تھی اگرچہ لباس کے اصل مالک کی تقریباً لاش پر سے گزرنا پڑتا تھا جس کے بعد ہی آپ اسے پہن سکتے تھے لیکن لباس نے ہمارا سوچنے کا انداز بھی متبدیل کر کے رکھ دیا ہمارے دماغوں نے پوشیدہ رکھنے کا تصور اپنے اندر بساتے ہوئے ہمیں سازشی منصوبہ ساز لیکن آسابی مریض بنا دیا جیسا کہ ہم آج ہیں جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش گوڑ سوار پہنتے تھے السی کے ٹیڑے میڑے ٹانکوں والے قدیم ترین چھتڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً چونتی ہزار سال پرانے ہیں لیکن ایسے ساز و سمان کے زیادہ قدیم شواہد ملتے ہیں جو کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے ایسے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں جیسا کہ جانوروں کی خال سیکھ کر بل قابل استعمال لباس بنانے والی سوئیاں اور سوئے جو تقریباً پچاس ہزار سال پرانے ہیں خاص طور پر سائیبیریا کے غاز غارڈینی سووہا سے یہاں پرانے ہیں خاص طور پر تاکہ فراہ دلی سے رعایت دینے اور خرچنے کے خام آلات شامل کرنے کے باوجود کپڑوں کے ابتدائی نمونے محض ایک یا دو لاکھ سال قبل ہوموس پیسنز تک جاتے ہیں پسو جو کپڑوں میں رہتے ہیں ان کی ابتدائی تاریخ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سال پرانی ہے سو یہ بات واضح ہے کہ ہمارے اباوجداد ہوم میڈ کم سے کم دس لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے موسم افریقہ میں اور بھاگنا چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے دونوں نے ہمیں گرما رکھا دراصل برہنگی کا تصور غلط زمانے سے منصوب کیا جاتا ہے ہم یہ بات بلا کیسے جان سکتے ہیں بھلا کیسے جان سکتے ہیں تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہود ہو لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنات تھے نیوڈ لفظ وجود میں آیا یعنی لباس کے بغیر بلاخر سب غاروں کے اندر مصورے کا آغاز ہوا تقریباً اس کے ساتھ ہی پورنگرافی بھی وجود میں آئی بائبل نے اسے الٹے سیرے سے پکڑا ہے یہ انجینئر کے پتوں انجیر کے پتوں کا بطور لباس استعمال تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت برہنگی محسوس ہوئی برہنگی محسوس ہوئی جب ہمارا جسم انجیر کے پتوں سے محروم ہوا ون میلین ائرز بی سی فلم جس کی تشہیر اس نعرے سے کی گئی کہ تب بلکل ایسا محول تھا میں راکیل ویلچ کی جانور کی خال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بنکی بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب ریسد سے آگے بڑھ گئی جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بلاخر سائیبیریا اور علاس کا جاب پہنچے اور جب ہمیں برفانی ادوار نے آ لیا تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد آواز سے بچایا سردی کے سبب آزا کو نیم جان نیم جان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے بہت سے التظام کیے اور اس طرح زیر جامع پہننے کا آغاز ہوا مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزے دار چیز کی بھی تھی اور اس لیے اس کی تمنا بھی کی جانے لگی لباس کے ہرس کی چیز لباس ہرس کی چیز بن گیا اس کا تبادلہ اور چوری بھی ہو سکتی تھی اگرچہ لباس کے اصل مالک کی تقریباً لاش پر سے گزرنا پڑتا تھا جس کے بعد ہی اسے آپ اسے پہن سکتے تھے لیکن لباس نے ہمارا سوچنے کا انداز بھی بتبدیل کر کے رکھ دیا ہمارے دماغوں نے پوشیدہ رکھنے کا تصور اپنے اندر بساتے ہوئے ہمیں سازشی منصوبہ ساز لیکن آسابی مریض بنا دیا جیسا کہ ہم آج ہیں ہم کی ابتدائی تاریخ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سال پرانی ہے سو یہ بات واضح ہے کہ ہمارے اباوجداد ہوم ایڈ کم سے کم دس لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے موسم افریقہ میں اور بھاگنا چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے دونوں نے ہمیں گرما رکھا دراصل برہنگی کا تصور غلط زمانے سے منصوب کیا جاتا ہے ہم یہ بات بلا کیسے جان سکتے ہیں تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہود ہو لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنات تھے نیوڈ لفظ وجود میں آیا یعنی لباس کے بغیر بلاخر سب غاروں کے اندر مصورے کا آغاز ہوا تقریباً اس کے ساتھ ہی پرننگرافی بھی وجود میں آئی بائبل نے اسے الٹے سیرے سے پکڑا ہے یہ انجیر کے پتوں کا بطور لباس استعمال تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت برہنگی محسوس ہوئی برہنگی محسوس ہوئی جب ہمارا جسم انجیر کے پتوں سے محروم ہوا ون میلین ائرز بی سی فلم جس کی تشہیر اس نعرے سے کی گئی کہ تب بلکل ایسا محول تھا میں راکیل ویلیچ کی جانور کی کھال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بنکی بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب رسد سے آگے بڑھ گئی جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بلاخر سائیبیریا اور الاسکا جاب پہنچے اور جب ہمیں برفانی عدوار نے آ لیا تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد آواز سے بچایا سردی کے سبب آزا کو نیم جان نیم جان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے بہت سے التظام کیے اور اس طرح زیر جامع پہننے کا آغاز ہوا مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزے دار چیز کی بھی تھی اور اس لیے اس کی تمنا بھی کی جانے لگی لباس کے حرس کی چیز بن گیا اس کا تبادلہ اور چوری بھی ہو سکتی تھی اگرچہ لباس کے اصل مالک کی تقریباً لاش پر سے گزرنا پڑتا تھا جس کے بعد ہی آپ اسے پہن سکتے تھے لیکن لباس نے ہمارا سوچنے کا انداز بھی تبدیل کر کے رکھ دیا ہمارے دماغوں نے پوشیدہ رکھنے کا تصور اور اپنے اندر بساتے ہوئے ہمیں سازشی منسوگا ساز لیکن آسابی مریض بنا دیا جیسا کہ ہم آج ہیں